کسی قسم کی کوئی بھی بندش ہے کوئی جادو کا معاملہ ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی نظرِ بد کا شکار ہے تو بس یہ چھوٹا سا عمل کر لیں پانچ نمازوں کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی آپ کچھ ہی دن میں اپنے اوپر اتنا سکون اپنے دلی آپ کو دلی ذینی اور روحانی سکون بھی محسوس کریں گے اور اگر جو بندش ہے آپ کے اوپر وہ اپنے آپ جو ہے وہ ہٹ جائے گی بس یہ چھوٹا سا عمل کر لیں اور پانچ نمازوں کے ساتھ کریں ایک بار بھی کر سکتے ہیں اور پانچ بار بھی کر سکتے ہیں تین بار بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے بہت آسان سا عمل ہے جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں بس اول آخر ایک ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور قرآن پاک کی آخری جو پانچ سورتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کون کون سی ہیں اگر میں نے بتائی تو پھر ویڈیو لونگ ہو جائے گی بس آپ آخری پانچ سورتیں دیکھ لیں اور آپ نے پان نہیں ہے اور پانچ سورتوں کو آپ نے جو ہے پڑھ کے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے اگر کوئی مقصد ہے تو دعا کر لیں اور جادو ہے کوئی پریشانی ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی بندش ہے اس سے نجات کی دعا کیجئے انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اس عمل سے آپ پوری طرح سے اپنی اس آزمائش سے اس مصیبت سے اس پریشانی سے بھی واہر آجیں گے اور اگر کوئی حاجت اپنے دل میں رکھیں گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی آمین